اپنے پاپا ملائم سنگھ یادو سے اب تک ناراض ہیں 26 دسمبر سے شروع ہوئے سفائی محصہ میں چار دن بعد بھی اخلیش یادو نہیں پہنچے لخنوں میں جس وقت اخلیش یادو سائیکل ریلی کو ہری جھنڈی دکھا رہے تھے اس وقت ان کے ساتھ منچ پر ان کے چچے ربھائی سانسد، دھرمیندر یادو اور بھتیجے تیج پرطاپ منچ پر موجود تھے دونوں اخلیش کو منانے آئے تھے لیکن اخلیش اور ان کے بیچ منچ پر جتنی دوری تھی اس سے کہیں زیادہ دوری کی چرچہ اخلیش اور ملائم سنگھ یادو کے بیچ بتائی جا رہی ہے حالانکہ چاچا شویپال یادو اسے خارج کر رہے ہیں کوئی ناراضی کے سوالے ہی نہیں اب انہیں کی بیہستتہ ہوگی مکمنتی کی سفائی تو وہ ہمیسے ہی جاتے ہیں جاتے رہیں گے اور ناراضگی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے شوپال چاہے جو کہیں لیکن سچ یہی ہے کہ اخلیش نہ تو 26 تاریک کو سیفائی مہتصو کے ادھاٹن پر پہنچے نہ ہی گرامیر کرکٹ لیگ کا ادھاٹن کرنے 27 دسمبر کو سیفائی آئے 28 تاریک کو گھرمیندر اور تیج پرطاپ لگنا ہوئے سوطروں کے مطابق اخلیش کی ناراضگی پر ان کی بات چیت ہوئی سماجھوڑی پارٹی کے سپریمو ملائم سنگھ یادف کی اپنی ہی سرکار سے ناراضگی کئی بار ہو چکی ہے اور یہ خبری کئی بار عام بھی ہو چکی ہے لیکن پہلی بار ایسا ہوا ہے جب اتبردیش کے یوہ مکھمندری اخلیش یادف اپنے پیدا ملائم سنگھ یادف چاچا شوپال یادف اور پارٹی سماجھوڑی پارٹی سے بہت ناراض ہو گئے ہیں ناراضگی کی وجہ اخلیش کے چار سپہ سالاروں کو پارٹی سے نکالا جانا ہے دوسری طرف ملائم کے ساتھ کھڑے شوپال سنکیت دے رہے ہیں کہ اخلیش کے آگے ملائم ابھی نہیں چکیں گے اپنے بھی پارٹی میں لوگ ہیں پارٹی لائن پہ چلنا ہوگا اور جو پارٹی لائن پہ اگر ادھر ادھر ہوگا ان کے خلاف کروائی ہوگا